آج جمہو کشمیر کے اندر عید الفطر تھی اور عید الفطر کے موقع پر ایک بار پھر ہنگامہ ہوا ہے اس بار سڑک پر ہنگامہ نہیں تھا ہنگامہ گھر کے اندر ہی تھا لیکن ہنگامہ کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو لے کر حکومت نے یہ پیٹ تھپ تھپ آئی تھی کہ یہ جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں زلہ بڑھگام کے ڈی ڈی سی آج سراپا احتجاج تھے اور احتجاج کرنے کے پیچھے ان کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہوئے انہیں قید رکھا جا رہا ہے اور اگر وہ قید ہیں اس کی وجہ سے اب ان کے اہلی خانہ بھی اتاب کا شکار ہو رہے ہیں پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں پہلے زیادہ آپ کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر اپلوڈ کیا ہے اس کے بعد براہ راست بات کریں گے ان الیکٹڈ میمبر سے جن کو لے کر ایورپین پارلمنٹ کا وقت بھی دیکھنے آیا اور جن کو لے کر وزیر عظم نے بھی بڑی باتیں کہی تھی کیوں وہ آج پریشان ہیں اور کیوں وہ ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا استیفہ منظور کیا جائے اس سے پہلے ذرا اس کو سن لیجئے جو سوشل میڈیا پر آج انہوں نے اپلوڈ کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جسٹرک بارگام کے ڈی ڈی سی میمبران آج میڈیا کے سامنے آنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں یہ افسوس کا علمیہ ہے سات مہینوں سے ہم قید و بند کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اپنے اہل کھانا سے دور ہو چکے ہیں اور ہمارے بچوں کا تعلیمی مستقبل بھی خراب ہو چکا ہے کیونکہ سرکار نے آج تک ہمیں کوئی سیلری فرہم نہیں کی سرکار تس سے مس نہیں اگر یہ اتنے مہینوں سے بند ہے ان کے اہل کھانا اور بال بچوں نے آج تک زندگی کیسے گزاری ہوگی لہذا سرکار کے پاس اگر ہمارے لئے کوئی پران نہیں ہے تو براہی کرم ہمارا استفاہ منظور فرمائے اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سیکورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ڈی ڈی سی میمبر سیکورٹی کو بڑھرا کرنا چاہتا ہے اور انڈر ٹیکنگ دے کر اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس سے سرکار کا خرچہ بھی بچ جائے گا سرکار کی جانب سے جو ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ فنڈ ہمیں واگزار کیا گیا ہے سرکار نے ہمیں اس سارے پیسے کا ورکس پلان مانگا ہے اور ہم نے وہ دے دیا اب ہم سرکار سے یہ سوال کرتے ہیں اگر علاقے میں کہی پر کوئی انسیڈنٹ مثلا آگزنی یا اور کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس وقت ہمیں وہاں ضروری جانا ہے ہمیں بتائے اس وقت ہم ان لوگوں کی مدد کا اسے کر سکتے ہیں چلے جی یہ تو ڈی ڈی سی ممبرز اس سے پہلے بھی ایک بار یہ سامنے آیا تھا اور احتجاج ان نے کیا تھا پولیس کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے جی گھر جانا ہے گھر جانے دیا جائے لیکن سیکیورٹی کا معاملہ ہے کیا واقعی طور پر سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا جس انگل سے اس خبر کو لیا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے سیتے چلتے ہیں جی بڑھگام جہاں سے مولانا نصار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہے الیکٹی ڈی ڈی سی ہے اور میرے ساتھ خرشید صاحب بھی فون لائن پر ہے دونوں بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے مولانا صاحب پہلے آپ کے پاس آتا ہوں بہت شکریہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آ کر بیبسی کا اظہار کیا ہو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں کافی تیز کلامی ہو رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اپنا استیفہ ڈی پیٹی کمیشنر اور ڈی پیجنل کمیشنر تک بھی پہنچا دیا ہے آج یہ احتجاج ہنگامی یہ احتجاج کیوں اگر آپ آلڑی احتجاج کر چکے ہیں اس کا کیا ہوا السلام علیکم گوبر صاحب جی والیکم سلام جنب میں تمام دیڈی سی ممبران ڈیسٹک بارڈگام کی طرف سے تمام اہل اسلام کو پہلے عید مبارک پیش کر رہا ہوں اور ساتھی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا کہ کل مسلمانوں کا یہ جو آج عظیم دن ہے یعنی عید کا دن ہم لوگ پبلک کے نمائنڈے ضرور ہے مگر ہمارے پیچھے ہمارا اہل آیال ہے جن کی جمعہ داری بھی ہماری کندوں پر ہے لیکن ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے میں آنریبل ایل جی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جو ہمیں پروٹوکال دیا گیا اس پر عمل ہونا چاہے مگر بدقسمتی سے یہاں اکثر شاہی چڑھ رہی ہے جو ہمیں رنگا رنگ تکلیف پہنچا رہی ہے لہذا ایل جی صاحب کو ارطمات کرتا ہوں آپ کے وساطت سے وہ فوراں ہمارے حالات کا جائزہ لے لے اور ہمیں ایتا پبلک نمائندہ تسلیم کریں نکی کہہ دی آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا سرمائی ہے کسی بھی آفسر کو آپ پون کرتے وہ کالی ریشیو نہیں کرتے اگر لوگوں نے ہمیں چنا ہے ہم نمائندے بن کر رہے ہیں اور ان کو ہماری آواز ان کو ہماری جو لوگوں کی آواز ہم ان تک پہنچاتے ان کو سننے ہے لیکن وہ سنتے بھی نہیں ہے سننے کا نام ہمارا جو ڈیپتی کے میرسر صاحب ہے یا جو ہمارا ایڈشنل ڈیشی صاحب ہے وہ تو کبھی کال ہی نہیں اٹھاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر سیمو صاحب ہے کجمو صاحب میں نے بہت ساری دبا اس کو مسیجے بھی کیا ہے لیکن ایک مسیج کا بھی وہاں پر ریپلائن ہی کیا ہے نہ وہ پون ہی اٹھاتا ہے اگر ہم پریاد کریں تو کسے کریں ٹھیک ہے جی مولین سیر صاحب ہے بری امپورٹنٹ ہے جی لازٹ ٹائم میں آپ کی میٹنگ ہوئی تھی ایڈمیسٹریشن سے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سارا سوٹ آؤٹ کیا گیا جی اب زیادہ پریشانی نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ آوٹ رائٹ لی آپ کو مانا نہیں جا رہا اور آپ جس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ تو ڈی ڈی سی چیئرمن بھی ہے کیا وہ چیئرمن صاحب بھی آپ کے پاس دیکھنے نہیں آرہے ہیں نہیں چیئرمن صاحب بھی کرتا ہے لیکن وہ بھی اس کا بھی سنت رہی ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہے ہمیں پوری تواجہ نہیں دے آج جو پا آج کیا ہوا ہمارے ساتھ پہلے بولا تھا نہیں ان پوٹ سے وہاں پر آپ ہم نہیں چھوڑ سکتے آپ کو پھر پھون کیا کہ آپ اپنی پرسنل گاریاں لے جا اور اپنی دو پرسنل پیسوں کو ساتھ لے جائے پہلے جب آپ کو کہتے کہ ہمارے پاس گاری ہے ہمیں گار جانے کا موقع دیا جائے بلتے تھے کہ نہیں یہ جو آرٹو گاری ہے یہ سیٹبل نہیں ہے اس میں تو خطرہ ہے آج میں اسی گاری میں گیا ہوں آج خطرہ کیوں نہیں تھا اچھا جی آپ بنے رہیں گے خرشید صاحب بھی یہ بھی الیکٹر میمبر ہے خرشید صاحب آپ بھی لازت ام احتجاج میں تھے آج بھی آپ جب یہ ویڈیو وائرل ہوا آپ اس وقت تھے تو کیا اب آپ لوگوں کو گھر جانے دیا گیا ہے عید پر یہاں ابھی بھی آپ اس سکیورٹی زون کے اندر ہیں جو رکھا گیا ہے آپ لوگوں کے لئے سلام علیکم جی والیکم اسلام پہلے تمہیں احلی اسلام کو آج کے دن کے مبارک بات دیتا ہوں دیکھیں نسار صاحب کے کہنے کے متاضر جو بھی اس نے کہا وہ سرہ ست سچ کے بنیاد پر سب کچھ ہے جی ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر جی وہ یہ کی جو ہم دیڈی تھی سائبان ہے یہ جو مین سکریم جماعتے یہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑے چاہے اس میں نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگرس ہو جو بھی یہاں کے مین سکریم جماعتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں کی بیروکریسی ان سے ملی ہوئی ہے انہوں نے بھی ہمارے لئے کوئی آج کوئی ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے ہمیں آج سات مہینے بند ہوئے ہیں کہ کمرے میں ہم کو بند رکھا ہے سات مہینے ہو گیا آج اید تھی لیکن ہم کو فیر بھی جانے کے لئے اجازت نہیں دی گئی ہم پہلے خوش تھے کہ دو دن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے پیرسو دو ساتھ لیں گے اور آپ کو ایک ازادی دو ساتھ دی کر آپ اید کے دن گاڑیوں کا مسئلہ ہے جب ہمیں پہلے دن پہلے اسے یہ سے پہلے پانچ پانچ آدمی ساتھ ہوتے تھے پہ بھول رہے تھے کہ تھٹ ہوتا ہے صبح کو جب ہم نے احتجاج کیا پھر ہمیں یہ آرڈرز آئے کہ نہیں آپ آپ اپنی گاڑی لاؤ اپنی پی ایسو دو جو آپ کے بندے ہیں وہ ساتھ لے جاؤ آگر ہمیں پانچ بندوں کے ساتھ تھٹ ہوتا ہے کہ دو آدمی پھر کیا کر سکتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے سب کچھ گلت ہے ہمیں پھر صرف کمروں میں بند رکھا گیا ہے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بیروکریسی اور جو یہاں کی مجھے لگتا ہے جو یہاں کی مینسٹریم جماعتیں ہیں ان کی ملی جلی باغت ہے وہ نہیں چاہتے کہ بنیادی سطح پر جو لوگوں کی نوائنی لوگوں تک پہنچے کیونکہ اس کی وجہ سے جو یہاں یہاں کے بنیادی سطح پر لوگوں کے لوگوں کے یہ جو اختیارات مل رہے ہیں بنیادی سطح اس سے وہ لوگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں چلیہ جی بہت بہت شکریہ جی آپ کا مولانا انصار صاحب اور خرشید آپ جوائن کرنے کے لئے یہ جی دل کی بات تھی ان کی جنہیں آپ الیکٹڈ رپریزنٹیٹیوز کہہ رہے ہیں اور ان کے لئے سیٹ پروٹوکال کیا گیا ہے سیکیورٹی ڈرل ان کے لئے کیے گئے ہیں لیکن آج عید کے دن یہ گھر نہیں جا پائے اس کے بعد ان نے سوشل میڈیا پر اپنا پوسٹ وائرل کیا ہم نے براہ راست ان سے بات کی جاننے کی کوشش کی کہ اصل کہانی کیا ان کا الزام ہے کہ جان بوچھ کر ایسی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اگر پانچ آدمی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم تب نہیں جا رہے تو آج دو آدمیوں کو لے کر